عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جہاں تک الیکشن کے نکات کا آن فروری کا سوال ہے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں الیکشن انشاءاللہ ہوں گے سپریم کورٹ کے ہدایت کے مطابق اور سارے پارٹیاں سے اس جیس پر متفق ہیں اور ہم نے اپنی برپورت تیاری کیے اور تین چار دن پہلے میرے میاں مین اور شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی اس ملاقات میں ان سب کی ایرائیت تک الیکشن کے لئے ہم تیار ہیں اور اس کے لئے کل انہوں نے برپور جو ہے جدو جہد اور جلسوں کے نیکات کا جو ہے شدود وہ جاری کر دی ہے تو اس میں تو کوئی ابحام نہیں ہے کہ آٹ پاری کو انشاءاللہ اللہ خیر کرے ہوں گے الیکشن ہوں گے جہاں تک مردان میں ہمارے تیاریوں کے سوال ہے تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہمارے پاس مردان کے اٹھ ایٹھ ہلکیں ہر صبحی سندگی کے اس پہ ایک اے یا ایک سے زیادہ لوگوں کی جو ہے سب پیپر سمیشن ان کی ہوئے ہیں ٹکٹ جو ہے وہ صبحی اور مرکزی قیادت کے پورٹفیل وہ ہے اختیار ہے کہ وہ کس کو دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پارٹیاں ہم یہاں پہ ان کے ساتھ الائنس بھی ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں ہمارے تیاریاں مکمل ہیں اور ان سے میدان میں اترے ہیں اور انشاءاللہ برپور جو ہے اس میں شرکت کریں گے اور سب تیاریوں کے ساتھ میدان میں نکھیں گے آپ ووٹروں کو کیا یہ بات آپ جس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی ٹیمپو الیکشن کی نہیں بن رہی ہے اور ان لوگوں کے دلوں میں مختلف شکوک و شبہات بھی ہیں لیکن کل اگر آپ نے نور کیا اور آپ چونکہ صحاوت سے تعلق کرتے ہیں تو آپ کو آپ سے زیادہ منور کے چیف آرمی چیف کے زیر سدارت جو میٹنگ کل ہوئی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو کمیاں ہیں اس کی ضروریاتیں اس کو پوری کرنے کے لئے انہوں نے اس کو آفر کیا کہ جو بھی ان کی ایک وارمنٹ سے وہ آرمی پوری کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے جہاں تک گہمہ گمی کا سوال ہے تو میرے خیال میں کل سے یہ بات جو ہے ابھی لوگوں میں جو آج اخبار پڑھیں گے یا جنہوں نے کل کی میٹنگ جو اور میں چیف کے زیر سدارت ہوئے تو اس کے بعد شروع ہو جائیں گے اور ادر وائز جو ہے یہاں پہ یہ سکروٹنی کا معاملہ اس دفعہ کنہوں نے کچھ اس میں سخت ہی کی ہے یا تو اس کے لئے سب لوگ جتنے بھی کنڈیڈین ہیں وہ یہاں پہ پنسیویں ہیں کہ یہاں سے فارغ ہو کے پھر نکلیں گے گو کہ یہ جو چند ہی دن ہیں مہینہ زیادہ سے زیادہ اور کچھ کے دن کے اوپر اس میں کسی بھی سبائی کنڈیڈیٹ کے لیے بہت مشکل ہے وہ اپنے حل کے اندر پونج ہیں بہرحال لوگوں میں شعور ہے اور لوگوں کو پتہ ہے جو ایلیکشن کی گھنے گھنی شروع ہو بھی جائے گی امسالہ کل سے کل پر نوزیں کٹیکٹے بھی ہیں بھی نہیں تقسیم بھی ہیں ہماری انشاءاللہ آج فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد سرگرمیاں شروع کسی بھی پارٹی میرے خان میں کسی بھی پارٹی نے اٹھکتے ہیں جو ہیں وہ نہیں کہ ہوا شرف این پی اگر این پی اور جمعیت کے پاس ہے تو آپس میں اب یہ وہ ایلائنس کا جو سننے میں آ رہے ہیں تو اس کی لیکن اس کی بھی وہ تیاری نہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں اصل میں اگر آپ سوچیں بہشیت پاکستانی ہے تو پاکستان میں اس وقت نواز شریف سے ایکسپیرینسڈ تجربہ کار بندہ نہیں ہیں کہ وہ آ کے اس ملک کی اقتدار سنبھالنے کے بعد اس ملک کے جو محیشی محیشی پوزیشن ہے جو سیاسی پوزیشن ہے یا جو ہمارے فارن پالیسی ہے ہمارے ایم ایم ایف کے جو مسین ہے تو ہمارے پاس وہ ٹیم ہے ایم یاونا شریف ایک ایکسپیرینس مطلب تین دفاع وہ اس ملکے رہے چکے ہیں پر ایم منسٹر تو اس کے علاوہ اگر آپ سوچیں تو کوئی یہ سبا نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی اس پوزیشن کو جو فرد رہا لے جس مصیبتوں سے اور جس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں اس کے حل کے لئے ایک ہی وہ بندہ ہے کہ وہ جو کوشش کرے حلنکہ میں پرسوں کی ساتھ بلا ہوں اس کی جو ہے طبیعت بھی وہ نہیں ہے لیکن وہ ان کا جو جذبات ہیں ان کے اور قوم کے ساتھ ان کی جو پیار و محبت کا جو وہ ہے تو وہ سب کو چھوڑ کے انشاءاللہ یہ اس دلدل سے پاکستان عوام کو نکاندے کی پوش کریں بھی تینکی بیشیر آپ چونکے آہ مسلمی نون کے امیدوار ہے تو آپ آپ یہ حل کے کے حوالے سے بتا ہے آپ کے حل کے کے جو بڑے مسائل ہیں وہ کیا ہے آہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شرکی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اصل میں مردان کے عوام کافی اجاز سے مختلف قسم کے مشکلات سے ان کو درپیش ہے اور ان پاسے ہوئی ہیں کسی نے بھی مردان قسم کے عوام کے صحیح معنوں میں اتمنی کی ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے مردان میں فل کچھ کے جوٹی بھی بھی تک نہیں ہے محصر نہیں ہمارے یہاں جو اگر اقصار ایک سیجنٹ بغیرہ ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کو پشاواتے پر رکھتے ہیں اور پشاواتے جاتے ہیں کسی طرح آپ دیکھنے سوئی گیز کی سہولت کافی علاقوں میں بھی محصر دیں گے بھی جی کی کافی سارے مسائل ہیں اسی طرح طلبہ کا دیکھیں سپورٹس کی سائٹ پر دیکھیں کسی فیلڈ میں بھی کسی نے بھی حقیقی معنوں میں جس مقصد کیلئے یہ اندہابات مناکد ہوتے ہیں تو اس مقصد کیلئے لوگ تو متحب ہو جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے پھر وہ عوام کے جو مسائل ہیں اسے وہ روگردانی کر کے پھر اور مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں اور حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں مردان خاص کر پراپر مردان شہر میں لو پریشر کا مسئلہ تھا گیس کا اس کے لئے میرے مقام خان نے خصوصی فنڈ معایہ کیے اور ابھی کام جاری ہے اس پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمارے کارٹلنگ میں اسی طرح ہمارے مردان کے باقی تحصیلوں میں جدر بھی یہ سوئی گیس کا کام چلا ہے یہ ہمارے صدر کی مرمولی منت ہے اور انہوں نے مردان کو کافی توجہ دی ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ اس سوشی کا وجہ دے گا اور انشات یہاں پہ مجید کام کرے گا THANK YOU جی بہا بہت 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 بخشم میرے ہیں موسیقا 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 موسیقی